السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی ایک ایشو پر بات کریں گے جو اس وقت امت مسلمہ فیس کر رہی ہے اور کچھ جہلا جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں وہ اپنی سی تعویلات کر کے عام لوگوں کو جو زیادہ کچھ دین کے بارے میں نہیں جانتے انہیں گمراہ بھی کر رہے ہیں اور اور سمپلیفائیڈ ورزن بتا کر سمجھ جا رہے ہیں کہ شاید دین یہی ہے اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے شاید وہی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے وہ فرقہ پرستی کے خلاف بول رہے ہیں فرقوں کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو بہت ہی نیگٹیف چیز ہیں دراصل اپنی گمراہی کی روٹی سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ایک نئے فرقے کی داپ بیل رکھ رہے ہیں فرقوں کو نہ ماننے کی جو تفہیم ان بد دماغوں نے سمجھی ہے وہ ساری کے ساری ایکچولی نہ سمجھی ہے ایک غلط فہمی کا اضالہ کرتے ہیں آج کے فرقہ پرستی کیا ہے اور یا کسی فرقے میں شامل ہونا کیا واقعی مایو بات ہے اب دیکھیں اس زمن میں ہمیں ایسے لوگ جیسا کہ آج کل بہت نام سننے کو ملتا ہے انجینئر مرزا صاحب کا انہوں نے بھی اس چیز کو بہت اچھالا اور فرقہ پرستی کے خلاف ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک کم علمی کا ثبوت بھی دیتی ہیں بہرحال آج بات کرتے ہیں کہ نوے لوگ جو کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف مسلمان ہونا چاہیے اور ان کے نزدیک اور ان کے نزدیک خود کو کسی بھی فرقے میں شامل کرنا گویا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا دیکھیں ہر آدمی اپنے ہر عمل میں کسی ایک گروپ یا جماعت کی پیروی کرے پس اگر اس گروپ یا جماعت کا منہج اور طریقہ اسلام کے خلاف ہو طریقہ سلف کے خلاف ہو صحابہ کرام اجمعین کے خلاف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ ہو تو پھر تو وہ گمراہی والا فرقہ ہے جس کے لیے جہنم کی وعید بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے اکتھر فرقے تھے ہوئے ان میں ایک جنتی اور ستر کے ستر دوزخی اور نصارہ کے بہتر ہوئے ان میں سے اکتھر دوزخی اور ایک جنتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بہتر دوزخی تو عرص کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم تو پھر وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بڑا واضح جواب دیا ما انا علیہ وآلہ وسلم کہ رو سے ہر فرقہ اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے منحج پر بتاتے ہوئے خود کو ناجی و منجی سمجھتا ہے میں یہاں اس سے قطع نظر کے اس سے موجودہ وقت کا کونسا فرقہ مراد ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والے اس گروہ کو بھی فرقہ ہی قرار دیا ہے پھر علی مرزا جیسے لبرل ذہنیت کے لوگ کس مو سے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے کا کوئی تصور نہیں اصل میں وہ لوگ فرقے کا مطلب نہیں سمجھتے فرقہ جو ہے وہ لفظ فرق کے ساتھ ماخوز ہے جس کا معنی ہے الگ کرنا یا تمیز کرنا لہذا اہل سنت اور اہل تشیع یہ ایک دوسرے سے الگ تو ہیں لیکن یہ دو الگ الگ فرقے ہیں کہ یہ فرق ہے ان میں فہم کا اختلاف ہے اور قرآن پاک کی جس آیت کو یہ لوگ فرقہ پرستی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ دراصل فرقہ بندی کے خلاف نہیں بلکہ فرقہ بازی کے خلاف یہ تو الگ الگ لفظ ہیں اس لیے میں آپ کو اس کی اندر کی جو ڈیٹیلز ہیں بال کی خال اسی لیے نکال رہا ہوں تاکہ یہ ترمنالوجیز جس میں آپ کو الجا کر پھسا کر گمراہ کرتے ہیں اس سے بچاؤں دیکھیں فرقوں میں بنتنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک چیز کو ایک طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ اس کی ایک امپلیمنٹیشن کرتا ہے ایک اور آدمی اسی چیز کو کسی اور طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ اس کی ایک اور امپلیمنٹیشن کرتا ہے تو یہ فرقے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے فرقہ بندی ایک چیز ہے اور تفرقہ بازی ایک چیز ہے تفرقہ کہتے ہیں پھوٹ ڈالنے کو اور اس آیت کریمہ میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو لفظ ہے فرقہ بندی میں نہ پڑو لفظ نہیں ہے تفرقے کا مطلب تم اپنی فہم کو فساد کا ذریعہ نہ بناو تو اب آپ کے ذہن میں کچھ باتیں میں ڈالنا چاہتا ہوں یا شاید خود بھی آگئی ہوں کہ کچھ لوگ مائک کے اوپر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے فہم کی جہ جہ کرتے ہیں اور دوسرے کی فہم کو بلکل ہٹا کر غلط ثابت کرتے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کا مذاق اڑانا مولویوں کا ایک تزہیق کرنا ان کا مذاق اڑانا ان کو اپنے سے کم تر سمجھنا اس طرح کے اور بہت سارے فرقے جو ہیں فقرے جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے مو سے نکلتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں پھوٹ ڈالنا کبھی اچھا کام نہیں ہو سکتا آپ کو سب سے تکلیف ہے سب سے پرابلم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پرابلم ہے کیونکہ جو لوگ جن کی باتیں آپ پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں ان سب سے اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو قرآن کریم کے تراجم ہیں جو حدیث شریف کے تراجم ہیں حدیث شریف کی جو کتابیں ہیں جو فقہ کی کتابیں ہیں کہ ساری کی ساری کس نے مرتب کی علماء کی خدمت ہے نا یہ انہی لوگوں کی خدمت ہے جن کو آپ حقارت سے مولوی کہہ دیتے ہیں دیکھیں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اس طرح مولویوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں کبھی بروں کی تعداد اچھوں سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی اچھوں کی تعداد بروں پر غالب آ جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو یہ نہیں کہا کہ فرقہ بندی نہ کرو فرقے تو فہم سے فرق سے ہیں نا فرقے تو فہم سے فرق سے ہیں نا فہم کی فرق سے فرقے بنتے ہیں تو یہ آیت تو فرقوں کی حمایت میں ہے اس کی صحیح تفسیر تو یہی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ بالکل ایک جماعت کے ایک فرقے کے کئی جز ہیں مثال کے طور پر باب دیکھیں نا ایک ہی حدیث شریف ہے اور اس کو امام احمد بن حنبل اس کی ایک رائے ان کی ایک رائے ہے امام شافعی کی ایک رائے ہے امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے امام مالک کی ایک رائے ہے اچھا یہ جتنے بھی آئمہ اربعہ ہیں نا ان میں سے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے جو غیر مقلدین نے ذہنوں میں ڈال دی ہے دیکھو آئمہ اربعہ یہ جو دین کی انہوں نے فہم پیش کی ہے یہ اپنے گھر سے نہیں لائے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فہم پیش کی ہے اچھا آئمہ اربعہ آئمہ اربعہ نہیں تھے یہ چار امام نہیں تھے اگر آپ شروع کی تاریخ اسلام دیکھیں تو کئی امام تھے امام بخاری بھی امام فی الفقہ بھی تھے لیکن اللہ تعالی کو امام بخاری کی حدیث کی کابشیں زیادہ پسند آئیں اس کو اللہ نے زندہ رکھا اور تو ہوا یہ کہ تمام آئمہ میں سے اللہ کو ان چار کی کابشیں پسند آئیں تو ان چار کو اللہ تعالی نے باقی رکھا اس کی مرضی جس کو باقی رکھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی تفرقہ پڑ گیا اچھا ہوا ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں اتنی ٹرائولنگ نہیں ہوتی تھی تو جو لوگ پاکستان انڈیا پنگلہ دیش ریجن میں رہ رہے ہیں وہ سب ہنفی ہیں ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ فلسطین وغیرہ ادھر ادھر آپ کو سب شافعی مل رہے ہیں نورڈن ایفریکہ میں آپ کو سارے مالکی مل رہے ہیں ادھر خلیج میں آ جائیں تو ہمبلی مکس ہیں مالکیوں کے ساتھ تو اب یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی ایک سے دوسرے جو ہے یہ ہے مسلکوں کی یا ایک سے دوسرے اماموں کو فالو کرنے والوں کی آپس میں اس طرح کی انٹریکشنز بہت قبل کرے تو تو یہ تمام چیزیں تو ولا تفرقوں کے زمن میں نہیں آتی جن کو ہم نے ولا تفرقوں بنا دیا ہے تو اگر کوئی آدمی پھوٹ دال رہا ہے دین میں اور لوگوں کو دین سے دین والوں سے بدزن کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں کیا نکلے گا آج آپ بدزن ہوئے کل آپ کتابیں پڑھنا بند کر دیں گے کیونکہ آپ کو تو وہ لوگ ہی پسند نہیں ہے تو آپ ان کی کتابیں کیسے پڑھیں گے آپ اور کتابیں جب آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کو علم حاصل کیسے ہوگا آپ خود تو کوئی اتنے بڑے عالم فاضل ہیں نہیں کس منبع علم کے پاس جاؤ گے دین سمجھنے کے لیے کہ جس منبع علم کو بنانے والے اس پر ریسرچ کرنے والے اس پر محنت کرنے والے ان سے تو آپ بدزن ہیں ان سے تو آپ نفرت کرتے ہیں تو پھر آپ کہاں سے جا کے دین کا علم حاصل کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا آپ دین سے دور ہو جائیں گے جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ ان جاہلوں کے پاس ہی پاس ہی جائیں گے جنہیں خود دین کا پتہ نہیں ہے اور وہ آپ کو دین سمجھائیں گے اور یہی وہ نشانی ہے قیامت کی جس کی طرف حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے کہ جاہل جو ہیں وہ عالم بن کے سامنے آئیں گے اور جاہلوں سے لوگ علم حاصل کریں گے اور جو صحیح معنوں میں علماء ہوں گے فقہا ہوں گے ان کے پاس لوگ نہیں جائیں گے اور اب آپ یہ دیکھیں نا لوگ بڑی عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی اچھا اگر فلا آدمی غلط ہے تو اس کے اتنے فالورز کیوں ہیں تو یہ زیادہ فالورز ہونا یا کم فالورز ہونا یہ کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی ٹھیک ہونے کے ٹھیک وہی چیز ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے یہ بات آپ ہمیشہ پلو سے باندھ کے رکھیں یہ دلیل نہیں ہوتی کہ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں ابھی نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے کشتی میں اور قوم کتی زیادہ تھی تو بعض اللہ کے نوح علیہ السلام غلط تھے صالح علیہ السلام خود علیہ السلام کتنے امہ ہیں کتنے انبیاء اکرام ہیں جن کی قوموں میں سے اکثر نے اسلام نہیں قبول کیا اور گمراہی میں پڑے رہے اور گمراہی میں ہی مر گئے تو زیادہ لوگ ہونا کم لوگ ہونا زیادہ لائک سانا زیادہ ویڈیو شیئر ہونا زیادہ سبسکرائبرز ہونا سوشل میڈیا پہ واہ واہ زیادہ ہونا یہ کوئی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی میرا بھائی اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جو ماسس کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اچھے مداری ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ جو رہنے کا حکم فرمایا ہے اکیلی بکری جو ہے نا اس کو پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں اس لیے اکیلی بکری نہ بنو اور اس فرقے میں شامل ہو جاؤ اپنے فہم کے فرق کے ساتھ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے عامال و عقائد قرآن و سنت سے مختلف نہ ہو وہ ہوں گے تو بٹ جاؤ گی قدریہ ہو گئے بٹ گئے جبریہ ہو گئے بٹ گئے وہ نکل گئے انہوں نے اپنی فہم جو ہے وہ دین کی بتائی ہوئی فہم سے پری ڈھون لی حلولیہ ہو گئے وہ بٹ گئے نکل گئے وہ خوارج ہو گئے بہت سارے ہیں اس لیے میں آپ مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے علماء پر اعتماد کریں چاہے آپ ہمبلی ہو شافعی ہو مالکی ہو حنفی ہو پھر حنفی میں جو آپ جن جن علماء کو فالو کرتے ہیں لیکن اعتماد کریں اپنے علماء پر ان سے دلائل بھی طلب کریں مسائل بھی معلوم کریں لیکن خدا کے لیے علماء سے بدزن ہونے کی کوشش نہ کریں جن علماء کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے وہی آپ کے دین و ایمان کے حق میں زیادہ خیر قواہ ہیں اور ایسے ایجنڈوں سے دور رہیں جو آپ کے دلوں میں نفرت تو اڈیلتے ہیں اور صرف نفرت ہی اڈیلتے ہیں ان کی مجلسوں سے علم نہیں نفرتیں لیکتے لے کے بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر تو وہ ہے تمہارے دلوں میں ایمان آنا چاہیے تمہارے دماغوں میں ایمان نہیں آنا چاہیے بس اپنے دلوں کو ایمان سے تسکین دو اور اپنے دماغ کو اپنے دل کے ہم اہنگ کرو اور عزت کرو عدب کرو جس کے ساتھ عزت نہیں رہتی نہ عدب نہیں رہتا نہ وہ برباد ہو جاتا ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ